جمہو کشمیر میں انتخابات نہ کروانے کے مرکز کے اعلان کے بعد اوپوزیشن کی آل پارٹی میٹنگ کی کیا ہے بنیاد ال جی انتظامیہ کو لے کر کیا بڑی بات کہیں مظفر شاہ نے غلام نبی آزاد سمیت کی ان بڑی پارٹیوں کو تین اکتوبر کو ہونے والی اس میٹنگ سے جمہو کشمیر کے سیاسی جماعتوں نے کر دیا باہر فاروق عبداللہ کی رہائش کامیں ہونے جا رہی اس اجلاس کو لے کر سیاستدانوں کا کیا ہے کہنا دیکھیں اس خاص ریپورٹ میں جمہو کشمیر میں یہ خبریں گردش میں ہے کہ جمہو کشمیر کی اوپوزیشن پارٹیاں جمہو میں تین اکتوبر کو ایک میٹنگ کرنے جا رہی ہیں جس کے تصدیق کئی اوپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے کی بھی گئی ہے اس اجلاس کو نیشنل کانفرنس کے صدر آکٹر فاروق عبداللہ جمہو کے بٹھنڈی علاقے میں اپنی رہائش کام میں تین اکتوبر کو تقریباً دھائی بجے منعقت کریں گے اس اجلاس میں کئی مددوں پر باتچیت کی جائے گی جس کے بارے میں باتچیت کرتے ہوئے سی پی آئی ایم کے لیڈر محمد یصف تاریگامی نے بتایا کہ اس اجلاس میں شامل ہونے کے لیے جمہو کشمیر کے کئی سیاسی جماعتوں کو نیوطہ دیا گیا ہے جس میں کانگریس پی ڈی پی عوامی نیشنل کانفرنس سی پی آئی سی پی آئی ایم پینثلز پارٹی ڈوگرہ صدر صبح شیف سینا اکالی دل اور بھی یوٹی کے چھوٹی سیاسی تنظیمیں بھی شامل ہیں اجلاس کا مددہ بتاتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ اس اجلاس میں تین اہم باتوں پر بات چیت ہوگی پہلی جمہو کشمیر کے انتخابات دوسری سپریم کورٹ کی جانب سے ریزرگ کیے گئے آرٹیکل تین سو ستر کا فیصلہ اور تیسرا جمہو کشمیر کے عام عوام کے مسائل جس میں بچھلی کے میٹر ہیٹر اور لیٹر پر بات کی جائے گی ان کا کہنا ہے کہ جمہو کشمیر میں جس طرح کے حالات ہیں اور جیسے یہاں پر پینچائت اور لوکل اربن بوڈیز کے انتخابات کو بھی ٹالا جا رہا ہے اس طرح سے یہاں کے حالاتوں پر بات چیت کرنا بڑا ہی بائی سے تشویش ہو گیا ہے دوسری طرف عوامی نیشن کانفرنس کے نائب صدر مزفر شاہ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس اجلاس کا اہم مددہ ہوگا جمہو کشمیر میں انتخابات کیونکہ ایسے ہی مرکزی حکومت یہاں پر LG رول رکھ کر بڑے بڑے فیصلے نہیں لاسکتی کیونکہ کسی بھی گورنر یا لیفٹنینٹ گورنر کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ریاست کے لیے ایسے فیصلے جو کی مستقل ہوں وہ لے کیونکہ LG یہاں کے لوگوں کی جانب سے چنے ہوئے نہیں ہیں وہ ایسے ہی یہاں کے لوگوں پر اپنے فیصلے زبردستی لاغو نہیں کر سکتے وہی تین اکتوبر کو جمہو میں ہونے والی اس اجلاس سے جمہو کشمیر کی کئی سیاسی جماعتوں کو باہر رکھا گیا ہے جس میں جے کے پی سی اور خاص نام ڈیموکریٹک پروگریسیو ازاد پارٹی کا سامنے آ رہا ہے اس بارے میں جب ڈی پی اے پی کے چیف سپوکس برسن سلمان نظامی سے پوچھا گیا تو انتا کہنا تھا کہ انہیں اس اجلاس سے باہر نہیں رکھا گیا وہ خود اس اجلاس سے باہر ہوئے ہیں کیونکہ جن پارٹیوں نے یہ اجلاس رکھا ہے وہ انڈیا آلائنس کے ساتھ ہی ہیں وہیں پی اے جی ڈی جو خود اپنی باتوں پر ارن نہیں سکتی وہ کیا جمہو کشمیر کے حق کی بات کرے گی ان کا کہنا ہے کہ انڈیا آلائنس کے جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں بی جے بی کی پالیسیز کے حق میں رہی ہیں اور جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دوخہ کر رہی ہیں اس لیے یہاں کے لوگ بھی اب ان کی اصلیت جانتے ہیں وہیں دوسری طرف سے یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ جن پارٹیوں کو تین اکتوبر کو ہونے والے اس اجلاس میں بلایا گیا ہے کیا وہ سبھی پارٹیاں اس میں آئیں گی اور اس اجلاس کا کیا نتیجہ نکل کر آئے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں